اسلام علیکم تو جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قدافی سٹیڈیوم کے بارے میں قدافی سٹیڈیوم کے اندر کیا کام ہو رہا ہے کام کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو بلڈنگ کا کام ہے وہ کہاں تک موجہ ہے اور اس کے علاوہ جو قدافی سٹیڈیوم کے اندر پائل ورک کیا جا رہا ہے اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ ویڈیو لگا رہے ہیں کہ ہر جگہ کولم ہی کولم ہے مینز کہ ہر جگہ چھوٹے کولمز ہیں بعض کات کسی جگہ پر برے برے کولمز ہیں ان کی جو ہے وہ یہاں پر کنسٹرکشن کی جا رہی ہے تو آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو لیکن چینل کو بغیر سبسکرائب کی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے بھائی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز بھائی کو جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک اب آپ میں جو ہے وہ پسند کرتی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ابھی آپ دیکھیں گے اس وقت میں جو کھڑا ہوں میرے سامنے جو آپ کو جو ہے وہ بیسمنٹ والا ایریا اس دوسری سائٹ پر نظر آرہا ہوگا لیکن جس سائٹ پر میں کھڑا ہوں یہاں پر ہمارا جو ورک ہو رہا ہے وہ پائل ورک کیا جا رہا ہے سامنے مشین ہے اس مشین کے ذریعے جو ہے وہ پائل کی جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں گے مسین کا جو کنڈا ایک قسم کا سم کہہ لیں گے تو وہ ابھی زمین کے نیچے گیا ہے تو یہ بیسیکلی زمین کے نیچے گول گھوم کرنا میں آپ کو بتا دوں کہ جنچے سے جو ہے وہ مٹی نکالتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے جب یہ اوپر آئے گا تو نیچے جو ہے وہ مٹی کافی زیادہ مٹی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور اس کو جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ پائل کی جا رہی ہے جیسے پیشی کولمز ہیں ان کی نیچے بھی پائل کی گئی تھی تو اسے بھی بھیلکل جو ہے وہ ابھی یہاں پر بھی پائل کی جا رہی ہے اور یہ پائل نکالنے کے کم از کم بھی جو سٹیڈیم کا کام ہے نا یہاں پر جو ہے وہ نیچے بورنگ کر کے تو پائل کی جائے گی اور یہ مشین جو ہے وہ بورنگ والی مشین ہے تو ایک تو آپ نے عام گھروں میں جو ہے وہ بور کرتے ہیں وہ تو چھوٹی مشین ہوتی ہے لیکن یہ کافی بری مشین ہے تو یہ کہنے کے زمین کے نیچے جو پائل سٹیڈیم کو درکار ہیں ان وہ پائل کہنے کے آپ ڈیزائن کے مطابق کم از کم بھی جو ہے وہ بیس سے پچیس فٹ تک نیچے جائے گی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر زیادہ بھی ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ مشین جو ہے وہ نیچے سے مٹی نکال کر اوپر لے آئی ہے تو نیچے جو ہے وہ باہر مٹی کو پھینکے کی تو دوبارہ پھر جو ہے وہ زمین کے نیچے اس کو ڈالا جائے گا تو مٹی نکال کر دوبارہ پھر جو ہے وہ اس کو باہر نکالا جائے گا اب دیکھیں گے سامنے سے جو ہے وہ اسے دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے وہ مٹی نکال لی ہے اور ایسے ہی مٹی جو ہے وہ وہاں پر دوسری جگہ پر جو ہے وہ پھینک دی جائے گی یہ آپ دیکھیں گے سامنے یہ اتنا بارس کا سوائز کے نیچے کہہ لیں کہ بلیڈز لگے ہیں برے برے ہائیوی قسم کے بلیڈز ہیں جو زمین کے نیچے چاہے پتر ہو چاہے جو بھی زمین کے نیچے آئے اس کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ تور کر جو ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں آپ اب یہ دوبارہ زمین کے نیچے جائے گی اور ایسے ہی مٹی نکال کر باہر ڈالے گی اور اس سے جو ہے وہ بورنگ کی جاتی ہے یہ ہماری بورنگ مشین ہے تو اس کے لئے باقی یہ سائیڈ آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی جو ہے وہ کرین کے ذریعے جو ہے وہ مٹی کو نکالا جا رہا ہے اور سامنے آپ کو یہاں پر بھی اس سائیڈ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے آپ کو سامنے کولمز ہی نظر آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سٹیڈیم کا کام ہے وہ کافی سپیڈ سے میں بتا دوں کہ کام اس کام بھی پچھلے کام سے آپ کہلیں کہ سو گناہ زیادہ جو ہے وہ سپیڈ انہوں نے بکر لی ہے کیونکہ موسن نکوین نے کہا ہے کہ اکتیس دسمبر تک مجھے بھائی سٹیڈیم ریڈی جائیے جو بھی ہو جائے مجھے اکتیس دسمبر تک جتنا بھی سٹیڈیم کا کام ہے سارے کا سارا کام جو ہے وہ مجھے ریڈی جائیے تو کافی سپیڈ سے کام کیا جا رہا آپ دیکھیں گے اگر ہم صبح ویڈیو بنانے جاتی ہے نا شام کو اگر دوبارہ یہاں پہ ہمارا چکر لگتا ہے تو کافی چینجز آ چکی ہوتی ہیں تو جس سے کافی لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو آلڈ ہے بھائی وہ آلڈ نہیں ہوتی ہوتی اس دن کے لیکن کام اتنا زیادہ تھے یہ زور ہے کہ جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا کہ صبح کیا ہوا تھا اور شام آتے ہیں تو بھائی ایک بلڈنگ خری ہو جاتی ہے اب میں صبح آیا تھا تو سامنے آپ دیکھیں گے کالم یہاں پر اس وقت جو ہے وہ ان کو برشارٹنگ تھی تو ابھی میں آیا ہوں سامنے دیکھیں گے آپ جو ہے وہ ان کو ریڈی کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ چونہ وغیرہ جو دسٹیمبر ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے تو مینز کے کافی سپیڈ سے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ویڈیو آلڈ ہے لیکن ہوتی اس دن کی ہے لیکن کام اتنا سپیڈ سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ پڑھنے کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کیا آپ نے کافی لوگ جو ہے وہ ویڈیو پلوٹ کرتے رہتے ہیں کہ آفیس ٹیڈیم کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے میری ویڈیو جو ہے وہ لیٹ ہو تو اس لیے جو ہے وہ کافی لوگ کمنٹس کرتے ہیں وہ سامنے دیکھیں گے آپ سامنے جو ہے وہ بیسمنٹ کا گامہ وہاں پر بھی جو ہے وہ سٹینڈز لگ چکے ہیں وہ سارا ہمارا ایریا جو ہے وہ وی ای پی ایریا ہوگا اس سائٹ پر جو ہے وہ جو کرکٹ شائکین آئیں گے وہ یہاں پر بیٹھیں گے یہ سارا جو کالنز والا ورک ہے یہ کہلیں کہ سٹنگ پلان ہے یہاں پر جتنی بھی سٹنگ ہوگی ان کے اوپر ہوگی ان کو لگا کر جبھی سامنے چھوٹے کالنم ہے اس کے بعد سنٹر میں اس سے ذرا اوپر کالنم آ جائیں گے تو پیچھے جو ہے وہ اور اوپر آ جائیں گے تو یہاں پر اوپر سٹینڈز لگے جو ہے اس سارا سٹنگ یہاں پر ارینجمنٹ ہوگا تو کافی سپیڈ سے یہاں پر جو ہے وہ میں پھر بتا دوں کام کیا جا رہا ہے ابھی کہنے کہ آپ کو یہ سامنے بورنگ والی مشین ہے نا یہ آپ کو کم از کم بھی سٹیڈیم کے اندر کافی زیادہ نظر آئیں گی ابھی میں آ چکا ہوں بیس میں والی سائٹ پر یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو ہمارا سیکنڈ فلور ہے نا مینز کے فرس فلور اپنے سیکنڈ فلور سامنے جو نظر آ رہا آپ کو اس کو پر سارا سٹیل کور کر دیا گیا ہے جو الیکٹریشنز ہیں انہوں نے اپنا کام آلموسٹ یہاں پر فائنل کر دیا ہے تو انشاء اللہ امید ہے کہ جلد ہی اس کی جو ہے وہ سلائب کو فل کر دیا جائے گا باقی یہ ڈرین ہے اس طرح کی ڈرین آپ کو کدا فشل میں اب جس کی روڈ پر جائیں گے آپ کو اس طرح کی ڈرین نظر لازمی آئے گی چلیں گائز آج کی میری ویڈیو اتنی تھی میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ سمیلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی